السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی دیوانہ ہو گیا ایک لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے اور اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ شادی کے تیاریاں شروع کر دی شادی کرنے نکاح کرنے کی کوششیں شروع کر دی پیغام بھیجوانے کے پلان بنانے لگا لیکن یہ بچارہ ادھر پلان ہی بنا رہا تھا کوششیں ہی کر رہا تھا اور نظام ہی بنا رہا تھا کس انداز میں کس کے ذریعے سے اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجوانا ہے ادھر لڑکی کے گھر والوں نے اس لڑکی کی کہیں اور شادی کر دی جب اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی پھر اس لڑکے نے اپنی محبوبہ کو خط بھیجوایا اور اس خط میں لکھا کہ محترمہ بی بی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا تھا آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے کہیں اور شادی کر لی لہذا اب میں آپ سے نکاح تو نہیں کر سکتا اب آپ کا نکاح کہیں اور ہو چکا ہے میرے لئے نکاح کے دروازے بند ہو گئیں اس لئے میری ایک چھوٹی سی فرمائش آپ پوری کر دیں بی بی نے کہا محترمہ نے لڑکی نے کہا فرمائیں کیا فرمائش ہے لڑکی نے کہا اب آپ کا نکاح کہیں اور ہو گیا ہے مجھ سے آپ ایک بار ملاقات کر لیں تو میرے دل کو تسلی ہو جائے گی حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے لڑکی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے ملاقات کے لئے تیار ہوں لیکن آپ سے ملاقات کرنے سے پہلے میری ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ آپ چالیس دن تک حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں پابندی سے جب آپ چالیس دن تک نماز پابندی سے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں پڑھ لیں گے تو میں آپ سے ملاقات ضرور کروں گی لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں شرط پورا کرنے کے لئے تیار ہوں اس لڑکے نے اپنی محبوبہ کے لئے چالیس دن تک حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں چالیس دن پورے ہو گئے اس کے دل سے اس لڑکی کی محبت نکل گئی اللہ کی محبت غالب آگئی عارضی اور ٹیمپریری محبت اور عشق کا جنون اور بھوت غائب ہو گیا اور سچی اور حقی کی محبت اللہ کی اس بندے اور اس لڑکے کے دل پر غالب آگئی اس نے ان راستوں کو جانا ہی بند کر دیا جہاں یہ چالیس دن نماز پڑھنے سے پہلے جایا کرتا تھا چنانچہ انتظار کے بعد لڑکی کی جانب سے خط آیا اگر آپ نے شرط پوری کر دی ہو تو آپ مجھے بتائیں کون سی جگہ ملاقات کے لئے آنا ہے میں ملاقات کے لئے آ جاتا ہوں اس لڑکے نے جواب لکھا خط میں خط کے ذریعے سے جواب پہنچایا کہ اب آپ سے مجھے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کی محبت میرے دل سے نکل چکی ہے اور اللہ کی سچی اور حقی کی محبت میرے دل میں آ چکی ہے اس لڑکی نے یہ بات اپنے خابند کو بھی بتائی کہ یہ ایسے ایسے معاملہ ہوا اور خابند نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے امیر المؤمنین کو بھی بتائی کہ میری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی نے سچ کہا ہے نماز انسان کو بے حیائی سے روک دیتی ہے خدا کی قسم نماز اتنی پاورفل عبادت ہے نماز اتنی مضبوط عبادت ہے اور اللہ کی یعنی سے روحانیت کے ان درجات اور نقامات اور منزلوں کو تیہ کرانے والی عبادت ہے جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا میرے جو بھائی یا جو بہن یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا خدا کے لئے وہ نماز کو نماز بنانے کی کوشش کریں اور میرے جو بھائی اور بہنیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ دوسرے گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں وہ سچی اور حقیقی نماز چالیس دن پڑھ کر کے دیکھ لیں اسی سچی اور حقیقی نماز کی برکت سے انشاءاللہ تمام گناہوں کا چھوڑنا تمام طریقے کی بے حیائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا یہ واقعہ حضر الشیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی خطبات میں نقل کیا ہے بہت عبرت کا یہ واقعہ ہے ان بھائیوں کے لئے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز مؤثر نہیں ہے ہمارے لئے گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے نماز کو نماز کی کیفیت کے ساتھ آپ چالیس دن پڑھ لیں اگر دنیا کی تمام برائیوں سے بچنا آپ کے لئے آسان نہ ہو تو پھر اللہ سے یہ شکایت کرنا کہ آپ نے کہا ہے کہ نماز تمام برائیوں سے بچ جاتے ہیں بچاتی ہے لیکن میں پھر بھی برائی کر رہا ہوں اگر چالیس دن نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے ابھی نماز بنی نہیں نماز کو نماز بنائیے یہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گی اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ